بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرمی کا موسم تو ہے ہی آم کا بھی موسم ہے اس آم کے موسم میں اچھے سی کلپی کو نہ بنائی جائے تو آئیے پستہ بادام خوے والی کلپی اور ساتھ ہی ہم بناتے ہیں بہترین ٹھنڈی ٹھار مہمو کلپی آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پتیلی اور اس کو چولے کے اوپر چڑھا لیں گے چولے کر دیں گے ہم آن فلیم رکھیں گے سلو ٹو میڈیم آپ اس میں ڈال دیں گے ایک لٹر دودھ دودھ ڈالنے کے بعد جیسے اس میں بائل آئے گا تو آپ دیکھیں گے اس پر بالائی آ چکی ہے اس بالائی کو بھی ہم نے اسی دودھ کے اندر کر دینا ہے مکس اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ ہاف نہ رہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا ہاف رہ چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ چینی چینی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم کر لیں گے مکس اور مزید پکائیں گے جب تک مزید یہ آدھا نہیں ہو جاتا اب اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون الائچیکا پورڈر الائچیکا پورڈر ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے مکس اور ساتھی ہم اس کے ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون ڈرائی ملک ڈرائی ملک ڈالنے کے بعد مزید مکس کر لیں گے جب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس سے ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ لیں گے دودھ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے آپ اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون کے قریب بالائی کریم اس کو کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر کٹے ہوئے بادام بستہ اس کو مکس کرنے کے بعد آپ ٹھنٹی کو موڑ لیں گے اور اس میں اس کو بھر لیں گے اسے طریقے سے ہم تمام موڑ کو بھر لیں گے اور جو بچ گیا ہمارا دودھ اس کے ہم بنائیں گے مینگو کچھ لیں اس کو ہم اوپر سے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اس کو رکھ دیں گے فریزر کے اندر چھے سے آٹھ گھنڈے کے لیے تو آئیے مینگو کلفی بنانا شروع کرتے ہیں مینگو کا پلپ نکال لیں گے اس طریقے سے ایک مکسی لیں گے مکسی کے اندر مینگو کا پلپ ڈال لیں گے پلپ ڈالنے کے بعد اس میں ڈائل لیں گے ٹی ٹیبل سپون آئسنگ شوکر آئسنگ شوکر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ڈال لیں گے ہم کلفی کا مکچر جو ہمارے پاس پچھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ایک بال میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا سمت سا اچھا سا ہمارے پاس مکچر تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں کلفی کے بورڈ میں پڑھ لیں گے اسی طریقے سے ہم باقی سارے بورڈ میں کلفی کا مکچر ڈال لیں گے اسی طریقے سے باقی بورڈ بھی ہم پڑھ لیں گے اوپر سے کر دیں گے ہم کور کور کرنے کے بعد آپ اسے رکھ دیجئے پریزر کے امتر چھے سے آٹھ گھنڈے کے لیے آٹھ گھنڈے کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری کلٹری بہت اچھی بن کے تیار ہوئی ہے یمی سی پیاری سی ماشاءاللہ آپ بھی بنائیں انچوائے کریں اور ساتھ دیکھا دیں ہم آپ کو وائٹ والی کلٹری ماشاءاللہ ماشاءاللہ وائٹ والی کلٹری بہت پیاری جو ہے وہ جم کر تیار ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو فر وائچین اللہ حافظ